وہ فجر کی دو پڑھ کر جا رہے تھے پھر واللہ والم بیس سوال اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا کیا معنی ہے السلام علیکم بینگ این انجینئر یہ بیئر کمپنیز میں جاپ کرنا ہم لوگ کے لئے جائز ہے یا جائز نہیں ہے بھائی نے ایک سوال کیا کہ ایسی کمپنیاں جس کے اندر شراب بنتی ہو کیا اس میں کام کرنا جائز ہے یا جائز نہیں دیکھئے ایسا کوئی بھی کام جس کو شریعت نے حرام خرار دیا ہے تو اس کی تمام تر چیزیں حرام ہیں جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لانت ہو شخص پر جو انگور لگائے لانت ہو شخص پر جو اس کو توڑے لانت ہو شخص پر جو اس کو ٹرانسپورٹ کر کے کمپنی لے جائے لانت ہو شخص پر جو اس کو کمپنی میں پیسے لانت ہو شخص پر جو اس کو بوٹلنگ کرے پیکنگ کرے لانت ہو شخص پر جو اس کا حساب کتاب لکھے لانتوں شخص پر جو اس کو سرو کرے پلائے لانتوں شخص پر جو اس کو پیئے پوری چین اب آپ بولیں گے انگور لگا نا لانت کیوں انگور اس نیت سے لگا کہ بازو کمپنی بیئر کی اٹھا لیں گے انگور تو حرام ہے پھر مارکٹ میں آپ ڈال سکتے ہیں لیکن اس نیت سے کہ یہاں بہت چلتی یہاں سے چل لائیں گی جب یہ ایک دم ہاتھ اور اٹھا کے لگ جائیں گے کمپنی ڈال دو تو پھر یہ عمل ملون ہے لانت کا مستحق تو لہٰذا ظاہر سی بات ہے اگر انسان چاہاں انجینئر ہو چاہاں غیر انجینئر ہو لیبر فورس بھی لگتی ہے وہاں تو کسی بھی معاملے میں اس میں شامل نہیں ہو سکتا لیکن افسوس کی بات ہے بہت سارے لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں اور خاص طور سے چونکہ میں بھی بزنس میں میں جانتا ہوں اور انگباد کو بیئر کیپیٹل فر انڈیا مانا جاتا ہے اندوستان کا بیئر کیپیٹل مانا سب سے اچھا پانی یہاں کا بیئر کیلئی اور بہت بہت بڑی کمپنیاں چلتی ہیں اور افسوس کو مسلمان علاقے اور کمپنیوں کے بازو ہے جہاں کے نوجوان دھڑلے سے کام کر رہے ہیں لیبر ورک میں ہیں مشنری ورک کی اندر ہے پیکیجنگ کی اندر ہے اور پتہ نہیں کیوں ان کو پتہ نہیں کہاں سے جواز بنا نکال لیا یاد رکھیں اس کا کوئی جواز نہیں آپ کے پاس کوئی جواز نہیں تو لہٰذا ایسی کمپنیوں میں آپ کسی بھی خسم کا کام نہیں کر سکتے ہیں چاہے وہ کسی بھی لیول کا ہو کہ بھا میں تو بنانے میں نہیں ہوں مشن رپیر کرتا ہوں صرف وہاں لیکن فول ٹائم وہیں کام کر رہے ہیں جو مشنری صرف شراب بناتی تو پھر نہیں کر سکتے آپ لیکن فول ٹائم آپ وہاں کے انجینئر ہیں یا وہاں کے لیبر ہیں تو بہرعال جو چیز شریعت میں حرام ہیں تو اس کا کھانا پینا بنانا دینا باتنا برتنا لکھنا سب اس کے اندر حرام میں جاتا ہے